محمد رسولِ نبیِ الْعَمِينِ الْمَكِينِ الْحَرِيمِ الْرَوْفِ الْرَحِيمِ وَعَلَى آلِهِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ وَالصَّحْبِ الْكِرَامِ الْمُتَكِينَ الْمُنْتَجِبِينَ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَاثَ فِيهِمْ رَسُولَهَا صَدَقَ اللَّهُ لَذِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم باوازِ بلند درودِ پاک سب پڑھنے اللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ کائنات بھی ہے بعد از حمد و سنہ حضور نبی رحمت شفیعِ امم سرورِ کائنات ذرا ایک دفعہ کائنات زبانہ روحِ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے صحابہ کی آنکھوں کے تارے حیات النبی سیدہ آمنہ کے دلدار حسنِ یوسف کے شباب جنابِ رضانت معاب حیات النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدرس میں حدیعہ و نیاز پیش کرنے کے بارگاہ یارانِ طریقہ احبابِ علم و دانش علماءِ کرام محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ وہی اُرس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو آج سے اسی نوے سال پہلے شروع ہوا اور اب تک ہو رہا ہے نائنٹین دیر سو سال دیر سو سال سے دیر سو سال سے یہ شروع ہے اسی طرح یہ میں نے وہ بتایا جو اُرس اس لیے ہے کہ سرکار والی سالک عباد شریف نے یہ اُرس نائنٹین فورٹی سکس میں شروع کیا اس اُرس کی بنیاد اس دور سے چلی آ رہی ہے اس دور سے چلی آ رہی ہے نائنٹین فورٹی سکس میں اس کی بنیاد رکھی گئی جو کہ سائد حاضر مدار ہمارے حضور قبلہ عالم کے قبلہ عالم آپ نے رکھی تھی اس دور سے یہ آواز ہوا ہے اُرس اُرس ملاد النبی کا بے شک یہ میخانہ تو ہوئی ہے ساکھی بھی ہوئی ہے بس جام بدل بدل کے پلائے جا رہے ہیں جام بدل بدل کے پلائے جا رہے ہیں اس وقت وہ سادہ تھا ایک قابل ہوتا تھا وہ سادہ سا ہی قابل ہوتا تھا اور وہ دعوت ایسی ہوتی تھی کہ لوگوں کے دلوں پر چھپ جا جاتی لوگوں کے دلوں پر چھپ جا جاتی ایسا وہ قابل تھا جس پہ وہ لوگوں کے دلوں پر چھپ جاتی تھی اور وہ بضائے جس چیئے میڈیا کا تو دور نہیں تھا لیکن دور دراز سے لوگ صرف ان فقیروں کی بارگاہ میں آذر ہوتے تھے ان کا دیدار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اس پہ جب وہ نظر سے میری گزرا تو علامہ صاحب اس میں ایک سادہ سا شیئر لکھا تھا وہ نہ میں آپ کو سنا دوں جو حضور کی بنا عالم سے بھی میں نے سنا ہے آپ کے پیر و مرشد نے وہ شیئر لکھا ہے وہ شیئر بدایا تو سادہ سا ہے لیکن اس کی اوپر کئی کتابیں لکھی جانا تھیں کیونکہ یہ آج معاول وہی بنا ہوا ہے پرانا مشاہد کے وسیعے سے حضور علیہ السلام کا دور لگتا ہے سامنے آگیا ہے تو اس پہ وہ ایک شیئر لکھا تھا وہ میں آپ کو سنانا دوں دہا کہنا سبحانہ اللہ اس پہ یہ لکھا تھا کہ یہ مجلس ہے نبی کی شیئر پہ گول کرنے اللہ بتا یہ مجلس ہے نبی کی اور وہ تم کو بلاتا ہے یہ مجلس ہے نبی کی اور وہ تم کو بلاتا ہے ہمارا کام ہے تبلیغ دیکھو کونی آتا ہے مطلب آپ اس میں مسیلہ اور توصل دیکھیں میں تو میناج شریف کی محفر لیکن یہ مشاہد کو دیکھیں کہ اس میں بھی مسیلہ اور توصل اسی نبی کا پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تو تبلیغ کر دی ہے اب جو جس کو سرکار بلائیں گے تو ہو آئے ہیں تو یہ آپ اس تبلیغ کا نتیجہ ہے آج جو یہ لوگ آ رہے ہیں تو یہ اس تبلیغ پر بلائے ہوئے آ رہے ہیں اور چنے رہے ہیں ان کی مرضی تھی تو آ رہے ہیں تو قرآن پاک کی جو آیا ہے مقدسہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کا ایک جد میں نے آپ سب آباد کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کا اگر اس آیت کو علامہ صاحب آپ دیکھیں تو یہ صحیح معنیوں میں حضور علیہ السلام کی نار ذرا کہیں نا سبحانہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی نیمتیں دی قرآن پاک سے جگہ جگہ زمین و آسمان سورہ چاند تارے ہر نیمت کا ذکر ہے لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے احسان کیا کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے احسان کیا لیکن باری آئی اپنے حبیب کی تو فرمایا بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ مسلمانوں میں سے انہی میں سے ایک رسول کو بنا کر بھی جائے تو محبوب کی باری آئی تو دیکھیں باقی ساری نیمتوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کلیل ہیں وہ کلیل ہیں لیکن حبیب کی باری آئی تو فرمایا انہا آتینہ کل کوثر اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا پھر آگے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اے حبیب آپ پر تو رب کا بڑا ہی فضل ہے آپ پر رب کا بڑا ہی فضل ہے جب رب پر بڑا ہی فضل حضور علیہ السلام پر رب کا بڑا ہی فضل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی امت کے علیاء پر بھی رب کا بڑا ہی فضل ہے آپ کے امت کے علیاء پر بھی رب کا بڑا ہی فضل ہے پھر جنہوں نے اس بارگاہ کا عدب کیا اس بارگاہ سے فعد لیا تو وہ سرکار والیے پغدرہ شریف پڑ گئے ہیں تو وہ سرکار والیے صالق عباد شریف بن گئے ہیں جنہوں نے اس بارگاہ سے فعد لیا تو وہ میرے اور آپ کے پیر و مششد حضور علاج بکیر بیر سامی سرکار اور جنہوں نے اس بارگاہ سے فعد لیا وہ حضور الرحاج پیر سلطان سرکار بڑھا گئے تو یہ فیض کی بات ہے یہ عدب کی بات ہے جنہوں نے اس بارگاہ کا عدب کیا تو پھر اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا کہ آج جامعات بھی بن گئے ہیں آج جامعات بھی بن گئے ہیں رات کو ختم بخاری شریف ہوا اور اس میں کئی علماء مختصر تیار ہوئے کئی افاظ تیار ہوئے تو یہ ساری برکت جو ہے وہ ان مشاہد کی ہے وہ ان مشاہد کی ہے کہ جس کی نظر سے علماء بھی تیار ہو رہے ہیں افاظ بھی تیار ہو رہے ہیں مفسر بھی تیار ہو رہے ہیں اور اولیاء بھی تیار ہو رہے ہیں تو یہ ان اولیاء کی نگاہ ہے ان اولیاء کی نگاہ ہے کہ یہاں پر آج اللہ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے آج یہاں پر اللہ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام وہ نعمت ہے بعضی نعمتیں آپ دیکھیں امسی صاحب تو وہ زندگی میں ہی کام آتی لیکن حضور اللہ اسلام وہ بڑی نعمت ہے جو عشر میں بھی کام آئیں گی قبر میں بھی کام آئیں گی اور کت اللہ کے ساتھ میں بھی کام آئیں گی تو اس نعمت پر اپنے احسان جتلایا آ گیا سوڑا کبلی تی چھم مار کے آ گیا سوڑا کبلی تی چھم مار کے کوٹھے آتے چڑے ویک دے رہ گئے آ گیا سوڑا کبلی تی چھم مار کے نازہ والے کھڑے ویک دے رہ گئے آ گیا سوڑا کبلی تی چھم مار کے نازہ والے کھڑے دے رہ گئے او گو دی چکے آ حلیمہ نے سرکار نو جدیاں راماں بڑے ویکھ دے او گو دی چکے آ حلیمہ نے سرکار نو جدیاں راماں بڑے ویک دے رہ گئے آ گیا سوڑا کبلی تی چھم مار کے نازہ والے بڑے ویک دے رہ گئے مجھے